اندرونے سندھ کا شہر نوشرف روز لے ہیڈکوارٹ رہنے کی وجہ سے اہم اور مصروف کاروباری مرکز ہے کربا وجوار کے علاقوں سے روزانہ بڑی تعداد میں شہری نوشرف روز کاروب کرتے ہیں دن بھر کی مصروفیات کے دوران شہریوں کی رفائی حاجت کی سورت کے لیے بس سٹاپ مرکزی بازار اور دیگر پبلک مقامات پر لیٹن موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی درپیش ہے عام آدمیوں کے لیے یہ پبلک ٹوائلٹس جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ سہولت نہیں ہے اور اس طرف گورنمنٹ کا بھی کوئی دھیان نہیں ہے نہیں کسی اور کا ہے اور ہم باہر سے آتے ہیں شہر میں آتے ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے نوشرف روز ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہونے کے باوجود یہاں پر پبلک ٹوائلٹس کی کوئی سہولت نہیں ہے خاص طور پر اللہ چوک ہے تھاروشاہ سٹاپ یا جیسے اور جیسے چوک ہے وہاں پہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپیل کرتے ہیں کہ نوشرف روز میں ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہیں اور جو مسافر کھانے وہ بھی نہیں ہیں اس لئے پبلک کو بہت پریشانی ہو رہی ہے یہ شہر کا مینسٹاپ ہے یہاں پہ جو باہر سے جو آدمی آتے ہیں جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ٹوائلٹ جو ہے نا وہ ادھر نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تمام بہت پریشان ہوتے ہیں یہ محمد قاسم جتوئی کا کہنا ہے کہ وہ عوام کی مشکلات سے آگاہ ہیں پہلے مرالے میں بس سٹاپر تین لاکھ کی لاغت سے پبلک ٹوائلٹس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جلد کام شروع کر دیا جائے گا لوگوں میں نے شکایت نہیں کی تھی یہاں پہ شروع میں جو ہے نہیں بن سکے لیٹینز اور لوگوں کے لئے مسئلہ تھا تو اس نئی جو ڈیولممنٹ جو اس کی امس ہم لا رہے ہیں اس میں ہم نے رکھے ہوئے پیسے اور مین بس سٹاپ نوشہ رو فروز پہ ہم نے تین لاکھ رو پہ رکھے ہیں اور نئے اس میں لیٹینز ہم بنائیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو عوامی لیٹینز کی سہولت کے لئے فور اقدامات کرنے چاہیے شہریوں نے پریشانی سے بچنے کے لئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پبلک ٹوائلٹس بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی مناسبت اقبال کا بھی فور انتظام کیا جائے